ایرے دوستو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی شخص نے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی میں نے کہا اے اللہ کے بندے اللہ تمہیں ززائے خیر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہے آنے والے نے بلند آواز سے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارائے کار نہیں اور اسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی اور سیدہ تاہیرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہیں پتا ہے تم کس سے باتیں کر رہی ہو میں نے کہا نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملک الموت ہے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو حضرت ازرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی السلام علیہ کا یا رسول اللہ کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وَالَيْكُمَ السَّلَامِ يَا أَمِينَ اللَّهَ کہا پھر حضرت ازرائیل علیہ السلام فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے یا رسول اللہ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور ارض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آسمانوں پر آپ کے استقبال کی تیاریہ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروگا مالک کو حکم دیا ہے کہ اے مالک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے اس اجاز میں دوزک کی آگ بھجا دو اور جنت کی ہوروں سے فرمایا ہے کہ تم سب سجو سورو اور فرشتوں سے فرمایا ہے کہ تازی میں روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صف باصف کھڑے ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دو کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے اور کل قیامت کو اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر آپ کے توفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا اے ملک الموت مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو ملک الموت نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو تب روح مبارک قبض کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کر دی موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا اے اللہ موت بڑی سخت تکلیف ہے اے اللہ تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا موت کی گھبراہٹ میں گھڑی گھڑی یعنی بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے موہ پر فیرتے اور فرماتے یا اللہ مجھے اپنے پاس بلالے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو بہت تکلیف ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی اے فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انہا للہ و انہا علیہ راجعون کہنا اے ملک الموت اپنا کام پورا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزا کی تکلیف زیادہ ہوئی پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنا موہ فیر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام کیا اس وقت میرا موہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے موہ فیر لیا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور ارض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دل سے آپ کے نزا کی حالت دیکھ سکتا ہو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلاح السلاح اے لوگو دیکھو نماز کی حفاظت کرنا یہ فرما کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ربی امتی یہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سینے تک پہت چکی تھی نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی مگر امت گنہگار کا کلمہ موہ پر جاری تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارض کیا رب العالمین فرماتا ہے کہ اس امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایک ہزار درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم اپنی امت کو میرے سپردکر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجئے تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل تھنڈا ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اب مجھے بلالے پھر بے ہوشی تاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خجبو کا پسینہ جاری ہوا پیرے دوستو یہ رات کا وقت ہے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نزا کی حالت میں ہیں اور حجرہ مبارک میں دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر ہم سایہ کی عورت کے پاس چراغ بھیج کر کہا کہ اللہ کے واسطے دو بوندے تیل کی ہمارے چراغ میں ڈال دو کہ جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں ہاتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف تھا زبان پر کلمہ جاری تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن ایک طرف ہو گئی چاروں طرف روشنی ہی روشنی فیل گئی اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی اور پیارے دوستو ایک بہترین خجبو حجرہ مبارک میں پیدا ہوئی طبیعت نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برراک پر سوار ہوئے واپس نہ آئیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے روتے جاتے تھے اور وا محمدہ وا محمدہ کہتے جاتے تھے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر چہرہ مبارک کو دیکھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے ماتے پر پسینہ تھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کا بلاوہ منظور کر لیا اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر جبرائیل امین آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کس کی تلاش کرتے ہو جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہان سے تشریف لے گئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں ٹھیکانہ کر دیا جب گھر میں سے رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سنی تو گھبرا کر بیتاب ہو کر دہلیز مبارک پر سر مارنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ اکرام کی اقلے جاتی رہی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمے سے انتقال کر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیوانہ ہو گئے دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک پر آئے اور عرض کیا کہ مجھے ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دو ایک نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے ملا دو اہل بیت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرے میں بلایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ سے چادر سرکا کر دیکھا اور کہا کہ آج ایسی گشی اور بے ہوشی ہوئی کہ آپ ہوشیار نہیں ہوتے کیا وہی اتری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا مگر ان کے دل کو یقین نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح برہنہ گسل دیا جائے یا کپڑے میں تمام موجود لوگوں پر خواب کا گلبہ ہو گیا یہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینے پر تھڈیا رکھ کر آرام کرنے لگے اسی وقت ان کے کانوں میں آواز آئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پہران میں ہی گسل دو حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی کہ میرے گسل کا انتظام تم ہی کرنا کیونکہ میرے سطر پر جس کی نگاہ بھی پڑے گی وہ نابی نہ ہو جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کی کوئی محل نہ دیکھی تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر آیا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماباپ قربان آپ کتنے پاکیزہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفیم کے دن اس قدر خاموشی چھا گئی کہ بعض صحابہ بعض کو دیکھنے نہ پائے اگر وہ اپنی ہتیلی کو کھول دے تو کچھ نظر نہ آتا یہ تاریخی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفیم تک چھائی رہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو گیب سے آواز آئی السلام علیکم یا اہل بیٹ ورحمت اللہ وبرکاتہو کل نفسین ذائقت الموت کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو آپ کے معزن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سنی تو اس قدر غم زدہ ہوئے کہ نابی نہ ہونے کی دعا مانگنے لگے کیونکہ میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے کسی کام کی نہیں رہی آپ اسی وقت نابی نہ ہو گئے لوگوں نے کہا تم نے یہ دعا کیوں مانگی تو انہوں نے فرمایا کہ لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا شوق نہیں رکھتی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو ایک عربی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت پر لیٹ گیا اور کہتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا آپ نے قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ سے سیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرے تو آپ کی خدمت میں حضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کرے اسی وقت تک قبر اطہر سے آواز آئی کہ تم بخش دیئے گئے ہو پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرے اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ